بھاجپا نیتا کریٹ سمئیہ نے ایک بار پھر سے اودو تھاکرے پر جوردار حملہ بولا ہے اور انہوں نے باقاعدہ کھلاسہ کیا ہے کہ کس طرح سے اودو تھاکرے اور اس کے پریوار والے لوگ بے نامی سمپتی اکھٹی کر رہے ہیں یہاں تک کی اپ مکہ منتری عجید پوار اس کے لیے انہوں نے عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ایک ہزار چالیس سمپتیا عجید پوار کی بے نامی ہیں اور ان کی جانچ اب ہونا چالو ہوگی نشیت روپ سے عجید پوار کے لیے یہ مشکل بھرا کام ہے اور یہاں تک کریٹ سمئیہ نے کہا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اودو تھاکرے ہیں اودو تھاکرے کی شہ پر ہی مہاراست سرکار میں جو منتری ہیں اور سیو سینہ کے نیتا ہیں یہ بے نامی سمپتی اکھٹی کر رہے ہیں اوید مکان بنا رہے ہیں اور سرکار ان پر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے یہ سب گھپلے گھوٹالے کے پیچھے ایک ہی ویکتی ہے اودو تھاکرے اب اتنا بڑا گمبیر آروپ لگایا تو انہوں نے باقاعدہ یہ پریس کونفرنس میں کھلاسہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ جو سب سینہ سرکار میں پردہ پھاس ہوا ہے اودو تھاکرے اور ان کے پریوار کے دوارہ گیر کانونی ڈھنگ سے بنگلے بنائے گئے بے نامی سمپتی ہے وہ دوسرا گرام دکاس منتری جو ہے حسن مصرف ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی یہ پاس بھی بے نامی سمپتی پتہ لگی انیل پرب جو کی پریوین منتری ہیں ان کے اوپر بھی آروپ ہے اسی طرح پرتاپ سرنائی بھاونہ گولی اور ارجن کھوٹ کر اور ملن ناروے کر جن کا علی باغ میں بنگلہ ہے اور اس بنگلے کے اوپر جو کھرچہ ہوا ہے وہ سب پیسہ اوید روپ سے ہے اور یہ بھی بے نامی سمپتی میں ہیں وہیں انہوں نے بتایا کہ جو انیل پرب ہے اس کے اوپر سرکار نے رینویشن کے لیے لگ بگ چھے کروڑ روپیہ کھرچ کیا اور یہ بنگلہ جس پر سرکار کا چھے کروڑ روپیہ کھرچ ہوا رینویشن کے نام پر یہ بھی بے نامی سمپتی میں ہے یعنی ایک تو پروپرٹی اوید اس کے اوپر سرکار کا خرچہ کر دیا اس بنگلے کو اور بڑا مشال بنا دیا اس کی ٹائلنگ اور اس کا پتھر لگانے کے نام پر باتھروم میں کچھ رینویشن کے نام پر سوچ سکتے ہیں اب چھے کروڑ روپیہ کھرچ کیا گیا ہے جنتا کی گاڑی کمائی کے پیسے کو کس طرح سے ادف تھاکرے کی سرکار اس طرح سے بہا رہی ہے اور یہ سب بندر بانٹ چل رہی ہے وہیں آپ نے دیکھا کہ عادت تھاکرے جی کے پاس جو منترالہ ہے ان کے تحت انہوں نے وہاں پارسدوں کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ کا ایک یوجنا گھوشنا کر دی اور اس گھوشنا کے نام پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نگم پارسدوں کے لیے مکان بنایا جائیں گے رہنے کے لیے اور اس میں بھی بھاری اینیمیتیاں تھی ان کے بارے میں بھی کریٹ سمیہ نے ہی کھلاسہ کیا تھا تو کریٹ سمیہ جب آئے دن ان کھلاسوں کی بات کرتے ہیں وہیں آپ دیکھیں گے کہ نباب ملک جو آئے دن دوسروں پر آروپ لگاتے ہیں جب ان کے اوپر یہ بات لگی کہ جو نباب ملک ہیں ان کے بھی سمند کہیں نہ کہیں بمبلاشت والے آروپیوں سے ہیں انہوں نے بھی جمین کی خروج پروگ جو کی ہے اس میں باری گھپلا گھوٹالا ہوا ہے کروڑوں روپے کی جمین کچھ لاکھ میں خرید لی اور اس کے بھی دستاویک جو سائن ہوئے ہیں وہ سندہے کے گھیرے میں ہیں یعنی کچھ نہ کچھ ایسا گھپلا گھوٹالا ہر ویکٹی سے جڑتا جا رہا ہے جس سے پوری سرکار سندہے کے گھیرے میں ہیں کریٹ سمیہ کے علاوہ جو پورو مکھے منتری ہیں دیوین فڑنویس انہوں نے بھی باقاعدہ گمبیر آروپ اودف تھاکرے کی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر لگائے نباب ملک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو نباب ملک ہیں ان کے سمند جہاں ایک طرف بمبلاست والے سے ہیں وہیں ان کے سمند داؤد ابراہیم تک سے ہیں اب اس معاملے میں جہاں چھونا باقی ہے لیکن کریٹ سمیہ جی نے تو باقاعدہ اپ مکھے منتری عجید پمار کو گھیرتے ہوئے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا جس طرح سے وہ ایک چینی ملکے لے کر کھلاسہ انہوں نے کیا تھا تو مہاراشت کی پولس کو آدیس دیا گیا اودف تھاکرے جی کی طرف سے کہ ان کو روکو یہ میڈیا کو لے کر جا رہے ہیں پول پٹی نہ کھلنی چاہیے اور ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے کریٹ سمیہ کا راستہ روکا گیا کس طرح سے انہوں نے نارائن رانے جو کی کینڈریہ منتری ہیں ان کا بھی اسی طرح سے ان کو پولس نے روکنے کی کوشش کی جب انہوں نے گھپلے گھوٹالے کھولنے کی گھوشنا کی تو اودف تھاکرے جی کے اوپر یہ جو آروپ لگائے ہیں کریٹ سمیہ نے کہ ان کی فیملی بھی انولو ہے اودف تھاکرے جی بھی انولو ہے باقاعدہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جو بے نامی سمپتیاں اکھٹی کی گئی ہیں چاہے وہ اودف تھاکرے جی کی پتنی کے نام ہے یا رشتہ دار کے نام ہے اس کے بارے میں انہوں نے اودف تھاکرے جی سے جواب مانگائے اب اس لیے کوئی آپ دیکھیں گے جتنے آروپ لگے ہیں ایک جواب کیول دیتے ہیں چاہے وہ نباب ملک ہو چاہے وہ سرط پوار ہو چاہے یہ سنجر آود بولتے ہوں ایک آروپ لگائیں گے اور وہ یہ کیندر سرکار اپنی ایجنسیوں کا درپیوک کر رہی ہے یہ ان کا جواب ہے اس کے علاوہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آروپ لگائے گئے ہیں کریٹ سمیہ کے دوارا وہ سب فرجی ہیں گلت ہیں اور فرجی وارا آروپ لگانے کے قارن ہم اس کے اوپر مانہانی کا دعویٰ کرتے ہیں جیل میں ٹھوز دو سرکار آپ کی پولیس آپ کی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اسی سے یہ شک پیدا ہوتا ہے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جو کریٹ سمیہ نے آروپ لگائے کہیں نہ کہیں اس میں سچائی جرور ہے ورنہ مہراش سرکار کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے ہم نے دیکھا آرنب سوامی کے معاملے میں ایک پترکار ایک ٹی وی چینل چل رہا ہے اور اگر انہوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیئے سوال اٹھائے تو سیدھا جیل میں ڈال دیا چینل کو ختم کرنے کے لیے فرجی ٹی آر پی کا کیس درج کر دیا اور جو اس سمیہ کے ممبئی کے کمیشنر تھے ان کو آدیس دے دیا کہ یہ ویکٹی ہم سے سوال پوچھ رہا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ سوشان سنگھ راجپورت کے مددے پر یہ ہم سے سوال پوچھے یہ سوال اٹھائے یہ لوگوں کو ٹی وی میں بٹھا کر ڈیبیٹ کرائے بند کرو اس کو چینل برباد کر دو آدیش ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آجاد بھارت میں ایک اتنا بڑا پترکار جو دیش بھک پترکاروں کی گنتی میں تھا وہ جیل گیا یہ تو دیش کی جنتہ ہے جاگرک ہے کس طرح سے پورے دیش میں آندولت ہوئے لوگ اور راشت پتی جی تک کچھ لوگ جو سینہ سے ریٹائر ہوئے تھے وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے مانگ رکھی راشت پتی جی کی دخل سے نیائے پالکہ کے نیائے سے ارنب گو سوامی آج ٹھیک تھاک سرکشت ہے چینل چل رہا ہے ورنہ تو پوری کوشش کر ہی دی تھی اسی طرح آپ دیکھئے کہ سرکار پہ جو بھی سوال اٹھائے گا اس کو یہ اسی طرح برباد کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں ادھارن آپ دیکھ لیجئے پرمبیر سنگھ جو انہی کا چہتہ وہ کمیشنر ممبئی اور آپ دیکھئے کہ کتنے گمبیر آروپ لگ رہے ہیں ان کے اوپر کہ اجمل کساب چھبیس گیارے والے معاملے میں انہوں نے ثبوتوں سے چھیڑ چاڑ کی ثبوتوں کو چھپایا یہ کیس درج نہیں کریں گے اور سائد کر لیں کیونکہ اب وہ جو پرمبیر سنگھ ہے جو ان کے لارلے تھے جس کو کمیشنر بنایا گیا تھا اسی نے سو کروڑ وصولی کا معاملے میں سی بی آئی کو اپلیکیشن دی ہے تو سوال تو یہ ہے کہ پرمبیر سنگھ کے کوئی گھپلے گھٹالے یدی تھے کنی لوگوں کی نولیج میں تھے تو ادھار تھاکرے جی کی سرکار کو بنے ہوئے دو سال سے اوپر ہو رہا ہے کیوں نہیں ان کو اپلیکیشن پہلے دی جانچ کر آتے ہیں تو پھر تب جانچ کر آئی نہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے سو کروڑ وصولی کا آروپ لگایا انہیل دیش مکہ نام اچھالا اور اس کے پروف دینے کی بات کہی تتکال ان کے اوپر پانچ کیس درج کر دیئے یہ پانچوں لوگ کہاں تھے جب سے پہلے اور اس لئے پرمبیر سنگھ دوشی ہے کہ نہیں یہ نیائے پالی کا تیہ کرے گی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ایسے اس اسٹائل میں لوگوں کی جوان بند کرنا یہ ادھار تھاکرے جی جو کر رہے ہیں اس کے بجائے اگر وہ اپنی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے برشتہ چار پہ کنٹرول کریں تو شاید ان کی راجنیتی بھوش میں بھی چل سکتی ہے نہیں تو یہ پانچ سال کے شاشن کے بعد سیو سینہ اینڈ ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی جنتہ ابھی آپ سے ڈر کی وجہ سے ابھی نہ بولنے کی وجہ سے مون رہ سکتی ہے لیکن جنتہ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے جس کا جھٹکہ آپ دیکھیں گے کہ بی ایم سی کے چناؤں میں آنے والے دنوں میں سیو سینہ کانگریس اور این سی پی کو لگنے والا ہے اب یہ جتنی چیزیں اٹھ رہی ہیں اس میں جس طرح سے انیل دیش مکجی سے آپ نے استیفہ لیا ایک اچھا میسیج گیا کہ ان کے منطری کے اوپر آروپ لگے ہیں انہوں نے استیفہ لے لیا شاید کہیں نہ کہیں ادھو تھاکرے جی اپنے آپ میں ٹھیک ہیں ان کی منچہ ہے کہ یدی کسی منطری پر آروپ لگ رہا ہے تو اس کی جانچ ہونے دیجئے لیکن انیل پرب کے معاملے میں کیا ہوا آروپ لگے ان سے آپ نے استیفہ نہیں لیا اجید پمار کے معاملے میں بار بار کریٹ سمیہ آروپ لگاتے ہیں بار بار جو ہے نرائن رانے آروپ لگاتے ہیں بار بار دیون فنویز آروپ لگاتے ہیں لیکن آپ کوئی استیفہ لینے کا سوچتے بھی نہیں ہیں کیوں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اوپ مکھے منطری تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ وقتی جو سرکار بننے ہی نہیں دینا چاہ رہا تھا سو ایم ایل اے اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا جس نے شرط پمار جی سے بغاوت کر دی وہ آدمی سرکار چلنے دے گا ایک بھی دن نہیں چلنے دے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اجید پمار جی کی بلیک میلنگ میں اودو تھاکرے آ رہے ہیں نہیں تو سرکار چلے نہ چلے اپنا بھوشت رقصت کرنے کے لیے اودو تھاکرے جی ابھی تک اجید پمار کو کہہ چکے ہوتے کہ بھئیہ چودے سو کروڑ کی تمہاری سمپتی سیز کی ہے اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جتنا پیسہ اجید پمار نے اکھٹا کر رکھا ہے جو بے نامی سمپتیوں کا خلاصہ ہو رہا ہے ایک ہزار سے اوپر بے نامی سمپتی اتنی تو مکھے منتری اودو تھاکرے جی کے پاس نہیں ہوگی میرا دعویٰ ہے اگر ہے تو اودو تھاکرے جی بتائیں کہ بھئیہ یہ جو آروپ لگائے گئے ہیں کریٹ سمیہ کے دوارا یہ فرجی ہیں اور جتنی اجید پمار جی کے پاس سمپتی ہے یا میرے پاس جو سمپتی ہے وہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے یا کوئی بجنس کر کے کوئی ویپار کر کے کوئی نوکری کر کے میں نے کمائی ہے جب پردیش کی جنتہ کو مہاراشت کی جنتہ کو بتا دیں گے جنتہ مشواس کر لے گی ورنہ شک کے گھیرے میں اگر آپ رہیں گے تو آپ پہلے بی ایم سی کھو دیں گے اور اس کے بعد مہاراشت میں دوبارہ راجنیتی میں لوٹ کر نہیں آئیں گے یہ لوگوں کا کہنا ہے جو مہاراشت کی جنتہ ہے تو عدف تھاکرے جی کو چاہیے کہ کریٹ سمیہ کے جتنے بھی آروپ ہیں اس کا جواب دیں اور اگر وہ نردوش ہیں اس کے پرمان دیں تب ہی آپ کو بی ایم سی میں کچھ حاصل ہو سکتا ہے وندے ماتر